اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین اکرام میں ہوں محمد ناصر آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ہے اکل مند کون ہے حضرات ہمارے نزدیک بل گیٹس آئنسٹائن قاسم علی شاہ اشواق احمد ان سب کی باتیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں پنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کے باتیں آپ دیکھ لیں یہ جو نیو جنریشن ہے کس طرح قاسم علی شاہ کی باتوں کو فالو کرتی ہے اشواق احمد صاحب کے کیوٹس کو فالو کرتی ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے اچھی باتیں کرتے ہیں وہ لیکن جس طرح ان کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جاتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر احادیث پر اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر بھی اس سے بڑھ کے اعتبار کریں یقین کریں اور عمل کریں تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا احترام کس طرح کیا کرتے تھے ان کے نزدیک حدیث کی کیا اہمیت تھی ایک مبر صحابی کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز ان کے کانوں میں پڑھی کہ بیٹھ جاؤ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے وہ شخص جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور ایک پاؤں مسجد کے بار تھا وہ وہی پہ بیٹھ گئے کچھ ریردان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھی ان پر تو آپ نے پوچھا آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں تو صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اگر تو ایک پاؤں آگے کی طرف لے گے جاتا ہے پھر بھی جہنم ہے اور یہ پاؤں پیچھے کی طرف اٹھاتے ہو پھر بھی جہنم ہے اس لیے جس طرح میرے کانوں میں آپ کے آواز پڑھی تو میں وہی پہ ہی بیٹھ گیا اور یہ اتباہ کی یہ ہے صحابہ کے نزدیک دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کتنی اہمیت تھی اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے اپنے طلابہ کو طالب علم بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حدیث شروع کرتے ہی امام صاحب استاد محترم کے چہرے کی رنگت بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی ماتے پہ پسینہ آ رہا تھا اور آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو گیا جب حدیث مکمل ہوئی کچھ دیر کے بعد ہم نے دریافت کیا استاد محترم خلاف معمول آج یہ کیا ہو گیا تو امام صاحب نے فرمایا ہوا کچھ ایسے ہے کہ جب میں نے کہا تھا نا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بچو میرے کپڑوں میں گھسا اور اس نے میری کمر پہ دسنا شروع کر دیا تو وہ دستا رہا جب تک حدیث مکمل نہیں ہوئی وہ دستا رہا اس لئے تکلیف کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت تدیل ہو رہی تھی تو شاگیردوں نے کہا امام صاحب تو آپ نے وقف کر کے بچوں کو مارا کیوں نہیں اس کی تکلیف کو دور کیوں نہیں کیا خود سے تو امام صاحب نے فرمایا میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ اہمیت ہے یہ عداب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا پڑھایا جا رہا ہو تو پھر دوسرے کاموں کو نہیں کیا جاتا تو پھر اپنے دھیان مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر فوکس کیا جاتا ہے اب آئیے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنا دوں ہمارا اس حدیث سننے کے بعد جو رد عمل ہونا چاہیے ابھی جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نہ کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح یا ان کی جو جنریشن ہے نیو جنریشن ہے جس طرح وہ اپنے ان کیوٹس جو ان کے سائنٹسٹس کے کیوٹس اور اکوالے ذریع ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی طرح ہم کریں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ویلیو دینی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارنا ہے ایک انسار صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے نزدیک اکل مند کون ہے بہت ہی قیمتی سوال ہے اور بڑا ہی اہم سوال ہے یہ پوچھنے والے آپ اور میں نہیں کوئی عام انسان نہیں یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عن میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی سوال بھی بڑا قیمتی ہے سوال پوچھنے والا بھی بڑا قیمتی ہے اور جواب دینے والی شخصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قابل غورباد یہ ہے کہ آپ سوال تو بہت ہی قیمتی ہے ہم نے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا جواب دیا آپ نے فرمایا اے میرے صحابی آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے آپ پوچھ رہے ہیں اکل مند کون ہے تو میرے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اکل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے موت کے بعد والے وقت کی تیاری کرے اس کے لئے کوشان ہے دن رات فکر کرے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک اکل مند شخص وہ نہیں جو بنگلے بنا لے بینک بیلنس منا لے جو فیوچر پلینک اچھی کر لے جو اچھی گرے لے لے جو پیسے کمانے کے نہ حلال اور حرام بھی تمیز نہ کرتے ہوئے سود کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے حلال ذرائع کے خیال نہ کرتے ہوئے لگ جائے دنیا کمانے میں وہ اکل مند نہیں ہے بلکہ اکل مند وہ ہے جس کو ہر وقت ہر لمحہ ہر لازہ موت کی فکر ہو اس کا یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے یہ سب یہیں رہ جانا ہے اور موت کے بعد کیا ہونا ہے قبر کی زندگی حشر کی زندگی برزخ اس کی فکر میں رہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی جو سنا اور سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر سامین کو عمل کی توفیق عطا فرمایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين